جائے سری کشنا میں ہوں پنڈلس فنل بھاردواج اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بہت پسند نزاکار کرم آج کا گوڈ لک آج کے گوڈ لک میں ہم آپ کو راشی فل بتاتے ہیں ساتھ میں بتاتے ہیں آپ کو لکی ٹپ اور ساتھ میں بتاتے ہیں برڈے وشبی مہا اپائے میں آج کے بتانے والے ہیں کس پرکار سے آپ کی صحت ٹھیک کر سکتا ہے ردراکش فل تو دیر کیسی شروع کرتے ہیں آپ کا یہ اپنا خاص کار کرم آج کا گوڈ لک آپ کی کنڈلی میں ایسا کون سا یوگ ہے جو آپ کو بھی دھنوان بنا سکتا ہے یہ آپ کی بھی قائع نیروگی رکھ سکتا ہے آپ کو بھی کرجوں سے مخت کر سکتا ہے کنڈلی میں کچھ تو ایسا یوگ ہوگا چھوٹا سا اپائے کریں جس سے کہ اپنی کنڈلی کو آپ بنانے بلوان اور آپ کے جیون میں آ رہی بار بار بادائیں ہو جائیں دور کوئی پریسانی آپ کے پاس نہ ہو چھوٹا سا اپائے کرنے سے آپ کے جیون میں سفلتا آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے لائیو آپ کے ساتھ ہم جڑ چکے ہیں اگر آپ کی بھی کوئی سمسیا ہے جوتی سمبندی ہے کوئی سمسیا واسطو سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ آئر ویڈ کے ویسے میں کچھ جانکاری پرابط کرنا چاہتے ہیں تو اپنی date of birth, time of birth, place of birth بتائیں اور آپ ہم سے ایک call لگا کر بات کریں آپ ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں ہمارا toll free number ہے 1800-102-6303 آپ اس number پر مفت میں call کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے landline numbers 0120-464-6332-0120-464-6327 پر بھی call کر کے ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں چلی سب سے بہلے جان لیتے ہیں آج کا پنچان آٹھ جولائی 2019 دن سو امبار بھولے بابا کا دن اترا فاغنی نقشتر آج کی تیتھی کی بات کریں گے ششتی شکل پکش وریین یوگ ہے چندرمہ کے برمن کی بات کریں گے کنیہ راسی میں راؤ کال کا سمجھ رہے گا ساڑھے ساتھ ویسے لے کر نو بجے تک بات کر لیتے ہیں گوچر میں آپ کی راشیوں کی اور میش راسی سے پرارم کر لیتے ہیں میش راسی والوں کے لیے آج کیا سنگیت ہے میتروں سے میل ملاقات ہونے والی ہے انجان وے نئے لوگوں پر بھروسہ خودہ کم کریں تو بہتر ہے آپ کے لیے اورنج رنگ آپ کے لیے صبح اور دو نمبر آپ کا ہے لکی بات کر لیتے ہیں ورشب راسی ورشب راسی والوں کے لیے ساماجی خیطوں کے کارے میں آپ کی رچی دکھائی دینے والی ہے بیپار میں کوئی نرنے لے سکتے ہیں وہ آپ کے فیور میں ہونے والا ہے کریم رنگ آپ کے لیے سے 32 نمبر آپ کا لکی بات کر لیتے ہیں میتھن راشی بھئی آج پریم پرسنگوں میں سفلتہ ملنے کا یوگ بنا ہوا ہے نیا واہن کرنے کے بھی یوگ بن رہے ہیں یاترہ کو تھوڑا ٹالیں تو بہتر رہنے والا ہے ہلکا نیلا رنگ اور دو نمبر آپ کا لکی بات کر لیتے ہیں کرک راشی ورودی پکش آپ کا سامنا کرنے کا ساحس نہیں جٹا پائیں گے دامپتی جیون میں آپ کو مدرتہ بنی رہنے والی ہے گلابی رنگ صبح ہے اور چودہ نمبر آپ کا لکی بات کر لیتے ہیں سنگ راشی کی نوکری میں ویپار میں منوکول استثیتیں آپ کی رہنے والی ہیں عارتی گروپ سے بھی آپ کی استثیتیں بڑی سردل نظر آتی ہے صبح رنگ کی بات کر لیتے ہیں لال اور چھے نمبر آپ کا لکی بات کر لیتے ہیں کرنے راشی کرنے راشی والوں کے لیے بدھی مانی سے کیا گیا دھن میں نویش آپ کو لاب دے گا تھوڑا سا دماغ لگاؤ اور نویش کرو اچھا بات بے بات پر جیت حاصل ہو سکتی ہے مگر نہ کریں تو بہتر ہے صبح رنگ کی بات کر لیتے ہیں ہرا اور انہیس نمبر آپ کا لکی بات کرتے ہیں آج کے ہمارے پہلے کالر سے بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہماری آج مل رہے آپ کو جی بتائیے جی میرا نیچو ہے نیچو کے بھائی ان کی ڈیٹیل بتائیں جی اس کی ڈیٹیل ہے دو مارچ انیس سو پچانوے دو مارچ انیس سو پچانوے سمیہ اورستان بتائیے نو مارچ نو مارچ نو مارچ انیس سو پچانوے کہاں کا جنم ہے یہ دلی کا ہے اب سو بے کے ایک ہے بعد کے دس منٹ کیا جانکاری چاہتے ہیں جس کی جوک پر لگ جائے اس کی جوک نہیں لگ رہی اس کی انہوں پر لیچے بارے میں سوچنا ہے سرکائی جوک ہے یا پھر کوئی طرح یہ کیا کریں بلکل دیکھ لیتے ہیں کنڈلی گروہ ان کے دسم بھاو میں وشے بیٹھے ہیں مہادسہ کی بات کرتے ہیں تو مہادسہ اس سے میں چل رہی ہے راہو کی جس کی ویسے ہو رہا ہے کشٹ ایک سرہ لپائے بتاتے ہیں آپ گولے میں بھرو پنجیری اور کم سے کم ساتھ ودوار تک پارک میں دوا دو اس میں چیٹیوں کے لیے بھوجن مکان کی ویستہ برانے کے برابر کا دان ہوگا سب سے آسان اپائے تو یہ ہے دوسرا اپائے کیا کیجئے ایک نیلے دورے میں سات گرام کا چندن کا ٹکڑا چھیت کر کے گلے میں دھران کرا دو یا جہاں سوتے ہیں ان کے سرہانے رکھ دو یوگ بنے گا جیسری کشنا چلے ایک اور کالر رہا ہے بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہماری آواز مل رہے آپ کو ہلو جی بتائیں دیبیان سو راجپود بول رہا ہوں ان کا پاپا بول رہا ہے دیبیان سو راجپود کا جی بتائیں ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ کی سر اس کا دیٹو بات ہے چھ اگست انیس سو نینیانوے چھ اگست انیس سو نینیانوے سمیورستان بتائیے بار ایوٹ کے بار ایوٹ دن میں دل لگا کیا جانکاری چاہتے ہیں ایکچلی سر اس نے ٹویل پاس کر لیا ہے اور یہ کرکٹ کھیلتا ہے اس کو گسہ بہت آتا ہے بات بات پر لڑ پڑتا ہے اور کلے کا ایکزام بھی دیکھا ہے پی ٹی آئی کا چلے دیکھ لیتے ہیں ان کی کنڈلے یہاں پر دیکھتے ہیں ان کی بدہ جتے ہوگوست بنے ہوا ہے تصم بھاو میں مگر راہو کی یوتی سے سورے کو گرہن یوگ بھی ہے اور کنڈلی کے بات کر لیتے ہیں تو اس سمیہ راہو کی محادثہ چلے یہ سولہ سے لے کر چونتیس تک تھوڑی لمبے سمجھانے والی ہے تھوڑی سی پریسانی کا سامنا یہ آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ بچے کا من چڑھ چڑھا رہے گا سوہ بھاو میں جدی پناہ رہے گا اس لیے تھوڑا سا اچھا سمیں نہیں ہے ایک کام کیجئے بدوار کے دن ان کے نام سے تیس روپے کی ہری سبجی سترہ بدوار تک تو گائے کو دیجئے اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کسی مندر میں تلسی کا پوضہ لگوا دو یہ لگوا کے دیکھئے تو اس سے جیون میں اپلدھیاں ملیں گی جیسری کشنا چلے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر بد بد سوگت ہے آپ کا ہلو جی بتائیں ڈیٹیل بتائیں اچھا رہی آٹھ دسمبر انیس سو پیسٹھ آٹھ دسمبر انیس سو پیسٹھ صبح نو بچ کر چھبیس منٹ امجستر پنجاب کیا جانکاری چاہتے ہیں بتائیے بچھلے دھائی سال سے دو سال سے تین سال سے کیا بھی کاروبار میں جانانی اور جہاں بھی پیسہ لگاتا ہوں وہاں سے نسان کا ہی مو دیکھنا پڑتا ہے بلکل دیکھتے ہیں آپ کی کنڈلی تو یہاں پر آپ کی کنڈلی دھنو لگن کی ہے منگل آپ کی کنڈلی کے لگن وہاں موش بیٹھے ہیں اور مہاد حصہ کی بات کرتے ہیں تو اس سمیں جو مہاد صاحب کی کنڈلی میں چل رہی ہے وہ چل رہی شنی کی ایک کام کرو آپ انیس سنیوار تک تل تیل اڑت سوائے لے لیجئے اور ایک کالی چھتری چھوٹی اور کھڑاؤں کے ساتھ یہ آپ نے کم سے کم دان دینی ہوگی تھوڑا لمبا ہے اس میں چھتری چھوٹی اور کھڑاؤں پہلے اور بعد میں شنیوار میں دیجئے تل تیل اڑت دیجئے پہلے سوائے کو کیجئے جیوان میں آپ کی کشٹ بادھائیں دور ہوں گی چی سنی کشنا چلے کور کالا رہا ہے مہر ساتھ لائن پر بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہمارے آواز مل رہی ہے آپ کو ہیلو جی بتائیں ہنجی میں آشب ہو رہی ہوں جی بتائیے میرے کو فنگل انفیکشن ہے کتنے ٹائم سے ہنجی کتنے ٹائم سے یہ گرمی آتی ہے تو سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کی ایس کتنی ہے ففٹی ففٹی ہے جو وزن کتنے آپ کا ہنڈر آہ تو آپ کو وات کے ساتھ ساتھ پت بھی ہوا کف وات پت تینوں ہی ہے پھر تو بگلے گئے آپ کو ایک بڑا سرل اپائے بتاتے ہیں نیم ہوتا ہے نا نیم کا پیڑ اس کی ڈنڈیاں ہوتی ہے اس کے پتے سے ہی ڈنڈیاں توڑ لو پتے اس کے پتے کا نھا لو یا کچھ بھی کر لو اس کی ڈنڈیاں سکھا لو اس کی ڈنڈیاں سکھانے کے بعد اس کو توڑ کے رکھ لو اس کا ٹوٹ پک بناو کھانا کھانے کے بعد دونٹ ٹائم کرو بڑا سرل اپائے بتایا آپ کو بڑا سرل اپائے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو ڈیابٹیز بھی رہتی ہے نا کبھی بہت زیادہ وہ بھی کر سکتے ہیں پرانے جمانے میں یہ ٹوٹ پک یہ ہی تھا سمجھ لیے بڑی پرانی پدتی کا آپ کو ٹوٹ پک بتا دیا یہ انفیکشن کو بلکل ختم کر دے گا یہ ملتا تو ایسے ہولی کے آس پاس ہے ہولی کے بعد کامی موسم ہوتا ہے ناوراتروں تک تب ٹوٹ کے خود ہی گرتی ہیں یہ ڈنڈیاں مگر آپ پھر بھی کھٹی توڑوالو توڑ کے اسے سکھا لو چھایا میں سکھانا دھوپ میں بس سکھانا چھایا میں سکھاؤ اور ڈنڈیاں سے ٹوٹ پک کی طرح صبح شام استعمال کرو انفیکشن ختم ہو جائے گا جیسری کشنا چلی ایک اور کال رہا ہے میرے ساتھ تائن پر آہا ساتھ پرکاستر سنگھ گازی پرس جی پرکاستر سنگھ گازی پرس جی بتائیے آہا ساتھ پاک چولا چالا چلتے ہیں بھائی 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 ماننے کو تیار نہیں ہاں ساتھ میں لائے جگڑا کر رہا ہے آپ کے بعد ڈیٹیل ہے اپنی ڈیٹ آب بھر ٹیم آب بھر پلیس آب بھر تیز دفن لکھر ہے سر سمجھ تو نہیں بھائی بھائی راک گیار بجے ہے لگ کیا جانکاری چاہتے ہیں بتائیے ہلو کیا جانکاری چاہتے ہیں ہاں سر وہ بیواد ہے وہ حل ہو جاتا چلیے یہاں پر منگلوار کے دن چولائی کے لڑوں کا دان دیں اور یہ کم سے کم آپ نو منگلوار تک دان دیجئے اس کے بعد ہمیں فون کریں گے آپ کو گروہ کا اپائے بھی بتائیں گے جیسری کشنا ایک اور کولر ہے میں ساتھ لائن پر بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہلو ہاں جی بتائیں میرا نام نیتہ میں گریٹر نارڈر سے بول رہی ہوں ہاں جی ہاں جی میری جنب جیتی ہے اٹھارہ رات ایک بجے ہے اور انیس ہی پڑھ جائے گا انیس گیارہ انیس سو بہت گیارہ انیس گیارہ انیس سو بہت انیس گیارہ انیس سو بہت سامی عرسطان بتائیں ہاں جی رات کے بجے نا اٹھارہ ترسکو تو انیس ہی پڑھ جائے گا نا سنڈے کی رات کی تو سومار ہوگا ڈلی میں جنب ہوا ہوا جی کیا جنب چاہتے ہیں ہاں جی میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ ہم نے ایک مکان خرید تھا تین سال پہلے میری آپ سے گروہ جی پہلے بھی بات ہوئی لیکن وہ لائن سمی کٹ گئی تھی ہم نے خریدا تھا ہم نے پیسارا دے دی ایٹی پرشن تک ہم نے پیسارا اس کو دیا ہوا لیکن اس نے جو بھی اس کی نیت چھلتے چھلتے اس نے کیا چابی نہیں دے رہا اور اس نے جو لون نیت اس کے قارن وہ جنب میں بن جنوری پہ جی آ جائے گا جی جی سی بھی کرے گا لیکن چابی ہم نے بہت آگری کیا اس کو لیکن وہ چابی دے نہیں گا ہمیں تو کہتا جب میرا کام ہو جائے گا اب یہ جون کے مینے میں جولائی میں کہ کسی بندے کو لگایا ہوا ہے میں پوری زندگی اپنا سب پس ہوتے بھی پتی اور سب پس کی بڑی پریشان جلی میں اور اس طرح سے انہوں نے کر کے دو بار یہ دکھ چکا میرا مکام پس بیش کی آری نظر میں تھا جلی میں وہ بیش سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ اتنا اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک کالور کو اتنا سمجھ دیں آپ گوگل پہ کیجئے پندے سنیل بھاردواج اس کے مادیم سے آپ ہم سے سمپر کیجئے آپ کی سمجھ 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 کریں جیس سری کشنا اب ہی سمجھ ہو چلا ایک بہت چھوٹے سنترال کا کہیں مجھ جائیے کیونکہ اس مہا اپائے میں بہت بڑا اپائے ہے وہ کیا ہے بھولے بابا کا آپ کی زندگی کر سکتا ہے بد لاؤ آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں کنٹک کلیس دکھ دری در دور بتائیں گے چھوٹے سنترال کے بعد ایک چھوٹے سنترال کے بعد آپ کا پھر سے بد دو سوگت ہے بات کرتے ہیں آپ کی باقی رش طولار راسی سے پرارم کرتے متروں کے ساتھ گھومنے جانے کی یوجنا بن سکتی ہے ویب سائے سامانے ہونے والا ہے آپ کا جو یوگ آپ کے بنے ہوئے سوبر رنگ کی بات کر لیتے ہیں ہر اور چھے نمبر ہے آپ کا لکی بات کر لیتے ہیں منگل کی راسی ہے آج سمی کا صدر یوگ کرنے کی آپ شکتہ ہے دروپ یوگ نہ کریں تو وہ آپ کے لئے بہتر ہے پتنی میں بچوں کو سمجھ دیں یہ آپ کے لئے صبح سوبر رنگ کے بات کر لیتے اور دو نمبر ہے آپ کا لکی بات کر لیتے ہیں مکر راشی والوں کے راج روپ ریکھا کافی سمیسے بنتی نظر آ رہی ہے وہ مجبوطی بھی دے گئے آپ کو سوچ آپ کی سکارات مکھ ہوگی اچھے پڑھ نام آپ کے سامنے آئیں گے پرپل رنگ اور ایک نمبر ہے آپ کا لکی بات کر لیتے ہیں کم راشی کم راشی والوں کے لیے آپ کو سردر سمسیا ہو سکتی ہے پتی پتنی کے بیچ میں تھوڑا سامن جس بنا رہے گا من کو ساندھ رکھ رکھ آپ کے لیے بیتر ہے اور نیرنگ اور ایک نمبر ہے آپ کا لکی بات کر لیتے ہیں آج انتیم راشی مین راشی مین راشی والوں کے لیے کیا سنکیت ہے دوسروں کی مذہب کرنے کا من بنا کے رکھ میں ایسا بھاؤ ہو بھی بھائی بہنوں سے ویواز ہو سکتا ہے من و ل آپ کا مجبوط ہوتا دکھائی دے رہا سبران کی بات کر لیتے ہیں ہلکا پیلا اور پانچ نمبر ہے آپ کا لکی چلی بات کرتے ہیں آج کے مہا اپائی آج کے مہا اپائی میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں گنیس ردراکس یہ بہت صوب ہوتا ہے دل کا پربھاؤ کرتا ہے دل کو دھڑکن اور سریر کی چوت طرف آپ کی چمکیے آپ کا اور بڑھا کے رکھتا ہے آپ کا پوری باڈی کے اندر اور ہوتا ہے آپ کا آبھا ہوتا ہے وہ نکھڑتا ہے جسے اس روپ سے دل کی بیماریاں ہیں اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے رکھ چاپ ہو گیا نروس سسٹم آپ کا بہت کنٹرول کرتا گنیس رضا آپ کو کہیں سے مل جائے تو گنیس رضا سو مبار کے دن دھارن کریں اس کا دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے گنے بھی پائے جاتے ہیں چستہ نیکل آئرن مگنیشیم فاسپورس ہیلومونیم کیلسیم سوڈیم کوٹیشیم یہ سب اس کے اندر ملتا اس کی بہت مہترطہ کہی گئی ہے رضا دھارن کرنے والے آدمی کی کیڈنی ڈیابیٹیز جیسی بیماریوں سے بھی اس کو خلاب ملتا گنیس رضا ایسے بنی گن پتی ڈلکا بگن ہرتا ہیں کار کرتا ہیں کیا کہتا لکی ٹپ آج کا لکی ٹپ کہتا اگھڑے ہوئے پلاسٹر دیواروں میں پپڑیاں سیدھا آپ کے گھر اور سواست پر کرتے ہیں اگر آپ کے گھر میں ایسا ہے تو آپ کے گھر کے مکی کی یا بیت خراب ہو سکتی ہے اس کو ٹھیک کر آکے رکھو یا ڈھک کر رکھو ریپیر کراؤ تو آج کے لئے بس اتنا ہی کل آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک نئے مہا اپائے گلڑک ٹپ کے ساتھ آپ بنے رہے ہیں سما چار پلس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت جیس لی